صبح صبح کہاں جا رہے ہیں پاپا صبح صبح کہاں جا رہے ہیں یہ چیک کریں بھائی ہماری وارٹیکس کو صبح صبح چارج پر لگا دیئے وہ دیکھیں چارج ہو رہی ہے اور عبدالکبیر آپ کو بھی بتاتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں اور آپ سب لوگوں کو بھی بتاتا ہوں السلام علیکم ورکم بیک ٹو مدل باپ کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے چیٹا کے مذہب ہیں اس وقت صبح کے پونے دس بج رہے ہیں اور عبدالکبیر آج اس گاڑی کی ہم ریسنگ کروانے والے ہیں پتہ ہے کس کے ساتھ کرائیں گے ہمارا دمبا کس نے کٹا تھا سید فہد نے کٹا تھا اس کے پاس ایک بائیک ہے صحیح ہے تو اس کی بائیک کے ساتھ اس آرسی گار کی ریسنگ کروا دیں کیا بولتے ہو وی آئی پی سیٹ اپ ہو جائے گا یہ جیتے گی اوے بھائی عبدالکبیر نے تو بول دیا ابھی سے کہ یہ جیتے گی بھائی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی بائیک کے ساتھ ریسنگ کروا ہیں تو آج بس آپ کو لے کے چلتے اور بہت کوئی نیکس لیول کا مزا آنے والا ہے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آجائیں بھائی کھل گیا بھائی دروازہ آجام آمی بھائی آجام آجام چلیں بھائی آمیر بھائی کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائیان نیم کیسی رہی آپ کی چلیں بھائی ایڈونچر کرنے کے لیے جانا ہے چلیں صحیح یہ بھی پرفیکٹ ہے پھر آپ نے کہا جانا ہے کیا پلان ہے شاپنگ کریں شاپنگ شاپنگ سمجھ جائے نا کراچی سے شاپنگ کریں گے تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ دو دن کا سفر ہے بہت لمبا سفر ہوتا ہے تو آپ ایک کام کریں پھر آپ آرام سے جانا فریش ہو جائیں ریلاکس ہو جائیں جب آپ کو لگے کہ بلکل آپ ایکٹیو ہنڈرڈ پرسنٹ چارج ہیں پھر ہم چلیں گے ٹھیک ہے ڈان ہو گیا چلو بھائی تیار ہو جاؤ آج ہم نے جو اینا اس کی صرف ریسنگ نہیں کرانی ہم نے اور بھی ایک دو قسم کے چیلنج کرنے یہاں آ گئے ہیں ہمارے فاہد بھائی السلام علیکم باجان کیسے آپ ٹھیک ہے خیریے سے میں نے بولا کہ یہ بھائی کتنی مشہور ہو گئی ہے کہ کبھی یہ پانی سے چل رہی ہے کبھی یہ پتا نہیں کسی سے کبھی اس میں پلین کا ٹائر لگ جاتا ہے کبھی کیا لگ جاتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے ہے نا تو آج چیز جائے گی پھر ریسنگ کچھ کہے نہیں سکتے رسی کار بھی بہت کترنا چیزیں یہ بھی بہت کترنا ہے چلیں ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ٹکر کا مقابلہ چلیں بھائی لوڈ کریں گے اس کو ڈالے کے اندر یہ بھائی بھائی لوڈ کر رہے ہیں ڈالے کے اندر اور یہ کر دی بھائی سیلنسر چیک کر رہے ہیں مطلب 50 cc بائک کے اندر کبھی یہ سیلنسر دیکھا ہے آپ لوگوں نے اور نمبر پلیٹ دیکھیں منہ شپاٹر واہ بھائی بھائی اور آج کافی ٹائم بھائی بھی نظر آئے ہم کو زبردست ہو گیا بھائی اب سب سے پہلے تو جانا گاڑی کے اندر ڈیزل دلواتے ہیں صحیح بلکل اینڈ پہ چلا گیا ہے بھائی راستے میں تو جانا ہم ویڈیو بنائی نہیں سکے کیونکہ بات چیت کے اندر اتنے بیزی ہو گئے دینا کہ مطلب جانا پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزرا بھائی یہاں پہ پہنچ گیا ہم لوگ فیز ایٹ پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جانا ہم نے تین چیلنج کرنے تین چیلنج فہاد کی بائک کے ساتھ اور ہماری آر سی کار کے ساتھ اب سب سے پہلے ہم لوگ ریسنگ کرائیں گے صحیح ہے جس کے اندر آپ کے بھائی کو ہنڈیڈ پرسنٹ شہر ہے کہ میری گاڑی جی جائے گی لیکن ایک بند ہو سکتا ہے میری گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ سم ٹائمز یہ ادھر ادھر نکل جاتی یا اولڈ بھی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے بھائی جان تیار ہیں میں تو تیار ہوں مگر میں اتنا کنفرم کہ منہ شباطر جیتے گی بس آپ دیکھتے جائیں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ دیکھتے جائیں یہ کیا اتنی سی کاڑی ہے یہ شروع ہوتے ہی ختم ہوگئی اتنی سی کاڑی ہے یہ کیا ہرائے گی منہ شباطر دیکھیں کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جارہا ہے آپ کو میں ایک سچی واقعہ دیتا ہوں دیکھیں کتنی بڑی ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی اے 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 چلیں یار دکھاتے ہیں ان کو صحیح ہے پہلے یہ کراتے ہیں اس کے بعد پھر تگ آف وار کروائیں گے بائک بھی اور گاڑی بھی دونوں بھی ایک ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں با جان کیک مال لیں سٹارٹ کر لیں تیار ہیں تیار ہیں ہائیابوسہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سبر سبر آپ بانٹو تری بولیں گے میں گیر لگا دیں صحیح ہے میں چیک کرنوں گاڑی آن ہے نا یہ دیں گے صحیح ہے صحیح ہے وہ لڑکا جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ انڈ ہوگی ٹھیک ہے بس صحیح ہے ڈان ہو گیا ٹھو ٹھری چلے چلے موسطو بھائی نہیں یہ کوئی آپ نے چھتنگ گئی ہے دوبارہ سے ہوگا دوبارہ ہوتا ہے دوبارہ ہوگا یہ لوگوں موسطو بھائی موسطو بھائی مطلب چیک کیا آپ لوگوں نے ارے بھائی گولی کی طرح اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے فل ایکسیلیریٹ اس کو کیا ہی نہیں اگر میں فل ایکسیلیریٹ کرتا نا تو یہ گاڑی اپنے آپ کو خود ہی کنٹرول نہیں کر پا دی اور یہ ادھر ادھر کہ جو ہے پس جاتی ہے تو جاڑیوں یا گیر جاتی چلے بھائی اب جو ہے واپسی آتے وقت اب جو ہے ایک سیند ہو جائے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوہہہہ اوہهات بھائی مار بھائی پڑی بھائی بھائی ہر ا quarantine 년ہ یہ تواتھ ہوگی چھتے پہنچے بھائی جان آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی گھاڑی ہے بچوں Cambys یہ بڑی سی بھائک ہے کیا ہو ہے ہوسط نے آپ اس مجھ میں نے آؤں گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا میں تو یقین ہی نہیں آرہا میں تو پریشان ہو گیا اتنا تیز کیسے دیکھیں دارا سونو بھائی دیکھیں دارا ششکے کہاں جا رہی ہے بھائی کہاں جا رہی ہے یہ دیکھیں پھل پراپر مطلب بریفتنگ مگرہ مصطو بھائی ایک سچی بات آتا ہوں میں نے کہا کچھ ہو گئی اس کو دیکھتے ہے نا؟ کیونکہ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ اتنا چھوٹی سی گاڑی اتنا تیز باگی بہت خدرناک چیز ہے بہت خدرناک چیز ہے مصطو بھائی ایسے میں نہیں مانتا اب میں کہتا ہوں ایک اور دفعہ ریس لگائیں اور ایک اور دفعہ میں اس سے ریس لگاؤں گا اور میں آرہا کے دکھوں گا پکی بات ہے بھائی جن چیلنج کریں دوبارہ چیلنج کریں اب آجائیں اب تو میں فل مطلب اپنی بس سائی ہے آجائیں آجائیں بیٹری ابھی بھی ہے اس کی دیکھ رہے ہیں ابھی صرف ایک ڈاٹ گیا ہے تین ڈاٹ باقی ہیں بھی اس کی ٹھیک ہے چلیں واہ بھائی بھائی کیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی اب مجھے لگ رہا کہ مقابلہ تھوڑا سا تف ہونے والا ہے اب آجائیں آجائیں اب میں مستو ہوئے آپ کو ہراغ نہیں چلیں بھائی ریڈی ہو جائیں آپ تھوڑی دیر سے شوٹ کریں گے چلیں صحیح ڈن ہو گیا آپ جائیں آپ جائیں ٹینشن نہیں لیں 1 2 3 کریں جائیں چلیں جائیں یہ گئی 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 کوئی ایکسینٹ ہو گیا ہیں یہ بایک سے ٹکرا گئی ہے اور بج گئی بج گئی بج گئی اب ڈواڑ بھائی ڈواڑ گئی اس نے کیا کیا ڈیسل بھی ڈیسل بھی ڈیسل بھی ڈیسل بھی ڈی ڈہاڈا ہائی اوکٹن ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے یہ تو الیکٹرک ہے اس کے اندر فیول بھی آتی ہیں بھائی جان وہ تو اور نیکس لیول کی چیز ہوتی ہے بھائی اب جو ہے نا دوسرا چیلنج ہے ہمارا ٹگ آف وار کریں گے لیکن ٹگ آف وار کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں ہار جاؤں گا آپ ہار گئے کنفرم ہار گئے کنفرم نا ایسا ایک سچی بہت ہوں میری بھائی کے اندر تھوڑا پیٹرول وغیرہ کمتا ہے اس وجہ سے یہ ہاری ہے اچھا سائی 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 مطلب دیکھیں جو ہار جاتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بھائی ٹگ آف وار کے لیے جو ہے نا اب دیکھیں رسی آپ کا بھائی لے کے آگے آ تھا ڈبل کر دی ہے رسی تاکہ اس دفعہ جو ہے نا رسی ٹوٹے نہیں بس ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے نا پیچھے سے مضبوطی سے بانتے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی ٹیار ہیں آپ ٹرک آف وار کرنے کے لیے بلکل ٹیار ہیں یہ دیکھیں بھائی رسی ڈبل کر کے باندھی ہم نے تاکہ جو ہے نا رسی نہ ٹوٹے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے نا میں فہاد اور اس کی بائیک دونوں کو کھیج کے چلا جاؤں گا سبرا کریں دیکھتے ہیں کیا پتا یہ جیت جائے کیا پتا یہ جیت جائے چلیں سہیے دیکھتے ہیں سو ایکسائٹڈ بائیک سٹارٹ ہونی ہے اور پھر مقابلہ سٹارٹ ہو جائے گا بھائی یہ مقابلہ تو میں ہی جیت ہوں گا چلیں دیکھتے ہیں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ مقابلہ جیت جائے بھائی کیونکہ اتنی بڑی بائیک کو اور اتنے بڑے بندے کو کھیجنا شاید مشکل ہو جائے گا ایک آرسی گھائے آرے بھائی کارڈی اُلٹ گئی ہے لیکن کارڈی نے پورا مٹی میں نیلا دیا بھائت کو یار یہ دیکھیں یہ پتر پڑے اس کے پر آنکے پتر پڑے یار بھائی ہوئے 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 بھائی یہ تو ٹائر کے اندر پوری پوری رسی لپڑ گئی ہے کتنی سپیڈ ہے اور ایک سچی بات آتا ہوں مجھے کھیج نہیں دی ہے واقعی مطلب لگ رہا تھا کہ کوئی پریشر آرہا ہے پچھے جاں ہوئے 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 چلیں ایک اور بار ہو جائے چلیں میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اور اب دوبارہ سہین سٹارٹ کرتے ہیں کریں سٹارٹ چلیں بھائی اورے بھائی بھائی یہ تو پیچھے کر دیا پیچھے کر دیا بھائی پھل گھسے میں آگئی گاڑی اس وقت دیکھیں آپ لوگ واہ بھائی بھائی مطلب دیکھیں آپ یار ٹائر کے نشان پڑ گئے ہیں روڈ کے اوپر یار ہوئے 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 یہ دیکھیں ٹائر بھی گرم ہو گئے زبردست بھائی ابھی بھی اس کی بیٹری باقی یہ دیکھیں دو ڈاٹ ابھی بھی گرین دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اور سین کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے آج کی ویڈیو کا اس میں پتا ہے کیا کریں گے چڑھائی کے اوپر چڑھنا ہے چاہے یہ بائیک پہلے جیت جائے آرسی کار پہلے جیت جائے وہی وینر ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائیں یہ دیکھیں یہاں سے بائیک بھی نیچے اترے گی اور آرسی کار بھی نیچے اترے گی اس کے بعد دونوں نے اوپر آنا ہے دیکھتے ہیں کون اوپر آتا ہے بائی جان اس کے اندر کیا لگتا ہے آپ کو خل موت کا کھیل ہونے والا ہے ہے نا خطرناک سین ہونے والا ہے خطرناک یہ تو مجھے لگ رہا ہے فہد کی بائیک پسی جائے گی اس کے اندر کیسے آئی کی اوپر میری بائیک آف روڈنگ کر لے تھی کر لے تھی چلے بائی یہ گاڑی بھی جاری ہے نیچے اور بائیک بھی جاری نیچے بھائی آف روڈنگ ایڈوینچر ہونے والا ہے بھائی گاڑی فس گئی ہے نکل گئی نکل گئی نکل گئی نکل گئی نکل گئی ہوئے 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 چیک کر رہے بھائی چیک کر رہے زفردس یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس والے سین کے اندر زیادہ مزا آنے والے آپس کی بات ہے اوہ دیکھیں بھائی فات گرتے گرتے بچائے بھی مجھے تو گاڑی نظر بھی نہیں آرہی یار کہاں جا رہی ہے یار ٹائر میں کوئی کانٹا شاٹا نہ گوچ جائے مجھے نہیں لگتا ہے کونسی بائیک اچھا چلیں دیکھتے ہیں 1 2 3 چلیں بھائی سٹارٹ اوہ 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 یہ نہیں ہو سکتا نہیں میں جیتوں گا میں جیتوں گا میں جیتوں گا گاڑے اوپر چلا اوہ اوہ گاڑی پس گئے بہت بری طریقے سے اوہ ای آئی آئی ع einge غصر بھائی غصر بھائی غصر بھائی غصر بھائی یہ ایہ ہاراما دائی حد کھنی تب mem جیت گئی خورم جیت گئی ہے بھائی گاڑی یہ جیت گئی جیت گئی جیت گئی جیت گئی جیت گئی یہ جیت bitcoin بھائی بہت مشکل لگا تھا یقین کریں 2 تین مرتبہ بہت بری طریقے سے فس گئی تھی لیکن آخر آخر کے اندر جو ہے نا بس اللہ پاک کا کرم ہو گیا اور ہم جیت گئے بھائی جان لے جاؤ منہ شپاٹر کو نہیں چاہیے نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی سی چیز ہے نا اس نے تباہی مچا دی ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اندر سے کٹی مٹی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مٹی کی آواز آرہی ہے نا اب اس کی ہم سرویس کریں گے یہ آپ دیکھیں گاڑی جو ہے نا خوشی منا رہی ہے یہ دیکھیں یہ فاہد کو ٹیس کر رہی ہے یہ گاڑی ہے ہوئے ہوئے پہلی کیک میں سٹارٹ ہے بھائی یہ چیک کریں جا رہا ہوں میں میں نے اتنا جھٹکے والا پکپ نہیں دیکھا ہے اس کا پکپ اچھا ہے اس کا پکپ اچھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مستو بھائی یہ ہے مستو بھائی یہ ہے اچھا اچھا کچھ کام کریا ہے اسی لئے یہ تیز بھاگری ورنہا یہ بھاگتی نہیں ہے 50 cc پیٹ اس کا سلینسر بھی الگ لگایا ہے ہاں وہ میں دکھایا ہے آپ کٹی چیزیں آپ کرواتے ہیں آہ زبردست پھر میں دالے کے لئے وہ جو آپ کٹی لگایا ہے وہ بھی لگا ہے اس پہ کیا بھائی آپ روڈن کے ٹائر لگا ہوں اور کچھ اور اب آپ اس کے اندر ریو کا ٹائر لگا ہے نیکس ویڈیو نہیں چاہیے ریو کا ٹائر لگا دیا زبردست نہیں ریو کا نہیں مستو بھائی کی گاڑی کا ٹائر نکال کے لگا اچھا نہیں نہیں بھائی پھر میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اپنی اب جو انا فہاد بھائی یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں انہوں نے بولا کہ چلیں میش تو میں ہار گیا ہوں لیکن اب میں پیدل بھاگ کے کوشش کروں گا اس گاڑی کو ہراتا ہوں تو دیکھتے ہیں اب یہ گاڑی جیتی ہے فہاد بھائی جیتے ہیں وان ٹو ٹری آجا بھائی بڑی کترناک طریقے سے گاڑی نے ٹوک دیا ہے بھائی کو لیکن دیکھیں لیکن دیکھیں اس کے اندر بچت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پوری کی پوری فائبر کی باڈی ہوتی ہے صحیح ہے تو جس کے اندر سے بچت ہو جاتی ہے یہ مضبوطی کے اندر بھی گاڑیاں بہت اچھے ہوتی ہیں میں نے کہا چلیں تھوڑا سا بھاگنے دیں اس کو فہاد کو بھی ایسا لگنا چاہیے میں جیت رہا ہوں اب آپ لوگ بتائیں کہ نیکسٹ اس خطرناک والی آرسی کار کے ساتھ ہمیں کون سا ایڈونچر کرنا چاہیے کون سا چیلنج کرنا چاہیے کوئی نیکسٹ لیول کا سین سجیسٹ کریں اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بجرے ہیں آمیر بھائی کے روم میں آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آمیر بھائی گھر کی بنی ہوئی کھچڑی کھا رہے ہیں لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے آج تو لنچ میں آمین آپ کے لئے چائنیز اور سموسے وغیرہ بنائے تھے تو یہ کھچڑی کیوں بنوائیے کیا سہینے زرہ بتایا تو سی ہی اس لئے کل میں نے اتنی اووریٹنگ کر لی کہ میری بھائی سے بلتایا اسٹمک بسٹب ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی انسان کافی ٹائم بات کسی جگہ ٹرائل کرے تو ظاہر ہے وہاں کے کھانے سم ٹائم سوٹ نہیں کرتے وہاں کے مسالے اور ساری چیزیں پھر اووریٹنگ بھی ہو جاتی ہے ہر انسان کر جاتا ہے تو بس تھوڑا سا سٹمک بسٹب ہو گیا دوائیاں شوائیاں جو انہا بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے اب جو انہا ہم لوگ مال جانے کے لئے نکل گئے بائی دوئے آمیر بھائی کیا شاپنگ ووپنگ کیا کرنی ہے آپ نے شاپنگ وائف نے ایک لسٹ بنا کے بھیجی ہوئے 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 چلیں سبتہ بھائی ویسے بھی جو ہے نا امریکہ سے تو بہت زیادہ اچھے آپشنز یہاں پہ ملتے ہوں گے اور اگر پرائز آپ کمپیر کریں تو وہاں پہ ایک سوٹ جتنے کا ملتا ہوگا یہاں تو پانچ دس سوٹ آجاتے ہوں گے مطلب بس آپ سال دو سال کی تو شاپنگ ابھی ایڈوانس پہ کر کے دیتے ہیں بیگم کو اپنی آمیر بھائی اب جو ہے نا ہم لوگ تارک روڈ پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی شاپنگ کی ایک دنیا ہے یہ مطلب کراچی کے اندر جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ شاید سب سے زیادہ فیمس جو جگہ ہے نا شاپنگ کے لئے وہ یہ ہی ہے سمجھ رہا آپ ہاں ہاں بھائی یہاں سے پورا سین سٹارٹ ہے مصور بھائی یہاں پارکنگ ہی کہاں پہ کریں گے گزر کہاں دن سے رات ہو گئی بھائی اور یہ دیکھیں آمیر بھائی کتنے سالوں کی شاپنگ کی آپ نے آپ جگہ بھی نہیں ہے جگہ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بھائی چھت تک جو اینا گاڑی کو فل کر دیا تقریبا بھائی رات کے جو اینا اس وقت ساڑھے نو بج گیا ہے ہم لوگ شام میں آئے تھے اور ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹائم مطلب پچھلے کافی سارے گھنٹے ہم جو وہ گھومتے رہے سوچا تھا کہ ابھی یہاں سے کئی اور جائیں گے یا کئی دنیشنر کریں گے تو وہاں تک بھی بلوگ کو لے کے جائیں گے لیکن اب جائنا آپ کے بھائی کی انرجی ہوگا یہ ڈاؤن بھائی آپ کی بیٹری کتنی ڈاؤن ہوئی ہے میری اب زیرو سے نیچے جا چکی ہے تو بلوگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لگیے گا اگلے بلوگ میں ملتے ہیں السلام علیکم